بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مذہر ناظرین میں ہوں زفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زی ڈی کے وائس آف پیس آج تیرہ میئی دو ہزار بائیس اور جمعہ کا دن ہے جس میں یہ میں بھی لاکھ کر رہوں اور پاکستان کے حوالے سے نئی اپ ڈیئرز کیا ہیں وہ آپ کے گوشت ازار کرنا چاہتا ہوں اٹک کا جلسہ بارہ مئی کو یعنی کل یسٹرڈے اٹک میں عمران حان نے اپنا پاوٹ شو کیا اور حسب روایت حسب محمول باقی جلسوں کی نسبت یہ بھی جلسہ کافی تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی جلسوں کی نسبت یہ تھوڑا زیادہ تھا کافی تعداد میں لوگ تھے اور عمران حان کے جلسوں میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پلینٹ فارم سے تو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی سیاسی جماعتوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کی کوئی وابست کی نہیں ہوتی وہ بھی ان جلسوں میں ضرور عمران حان کی باتوں کو سننے اور دیکھنے کے لئے ضرور جاتے ہیں تو بارال یہ اٹک کا جلسہ بھی کافی تعداد میں وہاں ہوا اور میڈیا نے بھی دکھایا اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اس جلسے کی تمام تر معلومات اور تمام تر ویڈیو کلپس آپ کی نظر سے گزری ہوں گی عمران حان نے اپنے جلسے میں وہی روایتی باتیں تو کئی اپنے پرانے جلسوں کی طرح لیکن انہوں نے چند باتیں مزید کی انہوں نے کہا کہ جون جون وقت نظریق آ رہا ہے بیس مئی کا تو لوگوں کی دلچسپی میں میں اضافہ دیکھ رہا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوئی شو پاور شو نہیں ہے یہ ایک ازادی کی جنگ ہے صحیح اصلی ازادی کی جنگ کیونکہ عمران حان سمجھتے ہیں کہ موجودہ قومت جو کچھ بھی انہوں نے اپنے دورے اقتدار میں کیا دونوں خاندانوں نے شریف خاندان اور درداری خاندان نے اس میں انہوں نے پاکستان کے ایمیج کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا اور معاشی طور پر بھی بہت زیادہ متاثر کیا لیکن کسی حد تک یہ درست بھی بات ہے عمران حان کی لیکن میں سمجھ کہ ان کی ساڑھے تین سال یا پونے چار سال کی کارکردی ہی نسبت باقی دونوں خاندانوں کی کارکردی گو کے اس میں زیادہ عرصہ بھی لگا تقریبا تیس پہنتیس سال دونوں خاندانوں کو اقتدار میں دیکھا گیا اس کی نسبت ساڑھے تین پونے چار سال میں جو کارکردی عمران حان کی حقوبت کی طرف سے رہی وہ کچھ عرصہ بہتر بھی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ نیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران حان کی حکومت کی داخلی اور خارجی پالیسی ہیں کیا تھی اور اس میں کس ساتھ تک وہ موازنہ کرتی ہیں باقی دونوں خاندانوں کی حکومتوں کا تو اس میں یہ انہوں نے کہا ہے تو کہ ہم کشش کریں گے کہ ہماری یہ جنگ ہے بلکہ انہوں نے اس سیاسی تحریک کو جہاد کا نام بھی دیا کہ وہ ایک جہاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو اگر اس ساتھ تک کوئی شعور آ کیوں کہہ کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے یا اپنے شعور کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی کارکتدی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس حصے میں عمران حان نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنی تقاریر میں اپنے جلسوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان الیکشن کی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں یا نیب کے لئے اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ایک تو نیب میں ان دونوں جماعتوں کے دونوں شعور ہانداروں کے کیسے ہیں جن کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پسے پچھ ڈالنا چاہتے ہیں یا ہتم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی راہ ہمار ہو اندہ آلے آلے والے الیکشن میں لوگوں کے سامنے جاہو پیش ہوں تو ان کے کیسے ان کی نکامی میں سباب نہ بنیں تو یہ بھی انہوں نے کہا اور دوسرا یہ بھی موجودہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریو بیو کر رہے ہیں یہ ای بی ایم مشین اور آورسیز کے بوٹوں کو کیونکہ یہ بہت حمیت ہو کہ آورسیز کے لئے بہت بڑی تشفیشناک پوزیشن ہے کہ اگر موجودہ حکومت آورسیز کے بوٹ کا حق ختم کرتے ہیں تو اس سے بڑا دھتکہ لگ رہا ہے آورسیز کو کیونکہ آورسیز کا جتنا بھی ریمنٹنس ہے یا ذریعہ مبادلہ ہے وہ بہت اچھے طریقے تھے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس دفعہ بھی آج کی حبر بھی یہ تھی کہ آورسیز نے ریکارڈ ریمنٹنس یا ذریعہ مبادلہ پاکستان کو بیجا ہے اور پاکستان کی معیشت میں بہت اہم رول اداہم کر رہا ہے یہ ریمنٹنس یا ذریعہ مبادلہ تو اگر آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت ان دونوں اصلاحات کو ختم کرتے ہیں یعنی ایوی 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 ایک الیکٹرانگ گوٹنگ مشین کو اور دوسرا آورسیز کے ووٹ کے حق کو اگر وہ استعمال نہیں کیا جاتا آنے والے جنرل الیکشن میں تو یہ ایک بہت بڑا دھجکہ ہوگا اوبرسیز کے لیے لیکن دوسری دوسرے طرف یہ بھی یہ سنا اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکومت ختم کر دیتی ہے دونوں شکیں یا اصلاحات تو اس کے لیے اوبرسیز کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اگر اپنا رحمیٹس بھیجتے ہیں پاکستان میں تو ان کو وہ کنٹرول کریں کیونکہ اگر وہ اس طرح وہ روک لیتے ہیں اپنے ذریعے میں وادلہ کو ہنڈی کے دریعے یا کسی اور دریعے سے یہ حکوم بھیجتے ہیں تو اس سے پاکستانی معیشت کو بہت بڑا درچکہ لگ سکتا ہے تو اس کے لیے میں سمائیتا ہوں کہ مجیدہ حکومت کو گوش کے ناحن لینے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر امران خانت ان تمام جلسوں میں پاکستان کے لوگوں کو کال کے لیے اسلامباد بلا رہے ہیں تو اس کے لیے اس وقت سری لنکا کی مثال دیکھی جا سکتی ہے کہ وہاں بھی جو اس طرح کی صورتحار خانہ جنگی کی صورتحار بن چکی ہے اور وہاں بھی ایک خاندان جو تین چار عوضوں پر بورا جمعان تھا اور پچھلے کئی سالوں سے ایک بھائی صدر اور دوسرا بھائی کیا کہتے ہیں زیر اعظم اور تیسرا وزیر اقدانہ اور چوتھا قومی سمیلی کا سپیکر تو اس وقت سری لنکا میں بڑی بری طرح کی صورتحال ہے امرجنسی نافذ ہے اور فوج نے ایک دار سمال لیا ہے اور نئے وزیر اعظم کا اتحاب بھی ہو چکا ہے یعنی اس نے حلب اٹھا لی ہے تو اللہ نہ کرے آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک طرح کی صورتحال بیدا کرے کیونکہ سری لنکا تو تھوڑی سی چھوٹی عبادی کا ملک ہے لیکن پاکستان بائی تیس چوبیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے اور اتنی بڑی عبادی کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کی صورتحال خدا نہ ہاتھا پیدا ہوتی ہے امرجنسی کی تو یہ اس کو کنٹرول کرنا مقدرداروں کے لیے بہت مشکل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جتنے بھی پاورفول ادارے ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے ان کو یہ سوچنا چلی پڑے گا کہ اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے امران خان کی تحریک کو بھی اور اپوزیشن کی حکومت کو بھی یا موجودہ حکومت کو بھی ایک پیج پر لاکر ان سے کوئی نہ کوئی بیلنس مذاکرہ ضرور کرنے تھی یہ اس کے لیے پاکستان کا امیج بھی اچھا ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آج مردان میں پاور شو ہو رہا ہے پاکستان تحریکی انصاف کا تو اس جلسے کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹس کروں گا اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو اپ ڈیٹس روزانہ کی بیس پہ لیلی بیس پہ ہو رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گو کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ساری انفرمیشن لے لیتے ہیں لیکن میرا جو ایک فرض بنتا ہے میں بھی اپنے حصے کا اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے کردار کے لیے اپنی گفتار کے لیے آپ کے لیے شیئر کرتا ہوں تو میں یہ ریکرٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ میرا بیلاغ دیکھیں اور سنا کریں تو اس میں لازمی کمرنس کیا کریں اور مجھے کوئی نہ کوئی انکرنجمنٹ تو ضرور ملتی ہے آپ کے دیکھنے سے کیونکہ آپ میری سوشل میڈیا فیملی کی طرح ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرا بیلاغ دیکھا کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں زیڈی کے وائسہ پیس یوٹیوب چینل افیشل یہ اس کا نام ہے اور زیڈی کے وائسہ پیس وائسہ پیس کا مطلب جیسا کی ہے کہ امن کی آواز اور امن کے لیے ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں ہمارا تن مندھن ہر لحاظ سے حاضر ہے اب تک کے لیے یہ اتنا ہی ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ بات اور ڈنمارک پائندہ بات موسیقی